آز میں اوپر آسمانی چھے یا گانا آپ کو یاد آزائے گا جب آپ ایک انوکھی بات سنیں گے بھلے ہی آپ اسواس نہ کریں لیکن یہ سچ ہے کہ ایک ایسی ٹرین ہے جو ہر روز ہزاروں یاتریوں کو دنیا کا انوکھا سفر کراتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ہیکنگ ٹرین کی جو چالیس فٹ اوپر ٹریک پر الٹا لٹک کر سفر کراتی ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں سبسکرائب بٹن آن کیجئے بیل آئیکن جس سے ہماری سبھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں یہ خاص ٹرین زرمنی کے پاس ہے جو زمین پر نہیں ہوا میں چلتی ہے زرمنی کے گروپ پر تل میں ایک ایسی ٹرین ہے جو سب ہی پیسنزر کو الٹا لٹکا کر سفر کراتی ہے دراصل یہ سہر بہت پہلے وکسٹ ہو گیا تھا یہ سہر اتنا ویست ہے کہ سڑکوں پر ٹرین چلانے کی جگہ ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے انجینئروں نے اس سمسیہ کا حل نکالنے کے لیے ہیکنگ ٹرین کو شروع کرنے کا ویچار کیا اس ٹرین کو 1901 میں شروع کیا گیا تھا یہ ٹرین ویجلی سے چلتی ہے اور قریب لگ بھگ 40 فٹ کی اچھائی پر الٹا لٹک کر 13.3 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے ہر روز لگ بھگ قریب 82,000 یاتریوں کو ایسا رومانچک سفر کراتی ہے اس یاترہ کے دوران یہ بھی سٹیشنوں پر رکتی ہے حالانکہ 1999 کو اس ٹرین سے ایک درگھٹنا ہو گئی تھی یہ ٹرین اچانک گروپ پر ندی میں گر گئی تھی جس سے قریب پانچ لوگ مارے گئے تھے لیکن تب سے اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے ہیکنگ ٹرین دنیا کی سب سے پہلی مونو ٹرین ہے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے انڈرگراؤنڈ ریل بھی نہیں چلائی جا سکتی تھی اس اسطحی میں کچھ انجینئروں نے ہیکنگ ٹرین چلانے کا فیصلہ لیا کچھ وریاں تک ہیکنگ ٹرین دیکھنے کے لیے ہی ضرورنی جاتے ہیں واسطہ میں اس ٹرین کا نظارہ دیکھتے ہی بنتا ہے یہ ٹرین سڑکوں کے اوپر اس کا ٹریک بنایا ہوا ہے نیچے گاڑیاں چلتی ہیں اور اوپر مونو ریل یعنی ہیکنگ ٹرین دراصل اس کا ٹریک ندیوں کے اوپر سے بنایا گیا ہے اور سہروں کے بیچ سے بھی اس کا ٹریک بنایا گیا ہے اور یہ ہے 82,000 یاتریوں کو روجانہ سفر کراتی ہے جو جرمنی کے اس ورپر تل سہر کا نظارہ دیکھتے ہی بنتا ہے کیونکہ یہ سہر بہت ہی وکسٹ سہر ہے یہاں بہت پہلے ہی بہت وکاس ہو چکا تھا 1901 میں مونو ٹرین چل گئی تھی یہ دنیا کی سب سے پہلی مونو ٹرین بھی ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا